وزیراعی بلوچستان جناب جام کمال صاحب نے اسلام علیکم جام کمال صاحب والیکم السلام جام صاحب فرمائی گا کہ جو بلوچستان حکومت کی جانب سے اقدمات کیے گئے ہیں کرونا کو شکست دینے کے لیے جو اقدمات کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں اور اب تک کیا صورتحال ہے سر صورتحال یہ ہے کہ اب تک 1325 کے قریب پیشن انفیکٹڈ ہیں جن میں 450 کے قریب ریکاورڈ ہیں اور 25 کے قریب ڈرٹس ہیں جہاں تک اقدمات کا تعلق ہے تو دیفا سے ہم لوکل لیول پہ ہماری ایڈمیسٹیشن کے ساتھ آن فورسز کے ساتھ این ای ایج اور پی ڈی ایم میں سب کے ساتھ مل کے کوڈینیشن میں ہم کام کر رہے ہیں ہماری بیورکریسی ہماری لوکل ایڈمیسٹیشن اور جتنے بھی پبلک ایڈمیسٹیشن کے لوگ ہیں اور سب کی مشاورت کے ساتھ فیڈرل کوارڈینیشن کے ساتھ ہم لوگ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جو ہم کر سکتا ہے اور اس وقت بلکل دیفا سے ایمرجنسی جیسی صورت ہے ہمارا 5 مائی تک لوک ٹاؤن کا اعلان تھا اور کل ہم نے نائنٹینٹھ مائی تک اعلان کر دیا ہے نو ڈاؤٹ میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور مشکلات ہیں اس سلسلے میں ہم نے بہت زیادہ غریب لوگوں کے لیے ایک قرضہ حسنہ کی سکیم ہے جو شروع کی ہے اور تاکہ لوگ اکر سکے لیکن اس وقت لوگ ڈاؤن ہمارے صوبے میں بہت ضروری ہے تاکہ حسنہ بڑھتے ہوئے پینڈیمک کو کسی بھی طرح کنٹول کر سکے اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنا سکے اچھا جام صاحب یہ بھی فرمائی گا کیا عام تاثر ہے پوری پبلک میں وزیراعظم نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ بلوستان گارورنمنٹ جو ہے وہ تفتان سے آنے والوں کے لیے اتنے سورسز نہیں تھے تو کیا واقعی بات ٹھیک ہے کہ تفتان والوں کو آنے نہیں ان کو وہیں پر کارنٹین کر لیا جاتا تو یہ پورے پاکستان میں نہ پھیلتا کیونکہ چائنہ سے ہم نے سٹوڈنٹس کو بھی نہیں آیا رہے دیا تھا اور وہ انہیں وہیں پہ رکھا تھا نہیں یہ ایک تھوڑی سی مس کنسپشن ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں جو حقائق ہے وہ آپ کے ساتھ چینل کے توسط سے رکھتا ہوں پورے پاکستان کے سامنے اس حوالے سے کچھ ہماری کوتہ ہی یہ رہی ہے گورنمنٹ آف بلوجستان کی کہ اس پورے معاملے کو لوگ کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ جب پہلی میٹنگ ہماری ہوئی ہے ڈکٹر زفر مرزا کے ساتھ جس ہوئی کہ جو ظاہرین ہیں انہیں پاکستان کیسے لائے تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں گورنمنٹ آف ایران کے ساتھ ڈسکس کر دیں چاہئے کہ جب تک ہے تو ان ظاہرین کو ایران میں ہی روکا جائے یا کم از کمیں جو کرنٹینہ قائم ہیں وہاں سے یہ اپنا ٹائم پورا کر کے پاکستان میں آ جائے یہ ہمارا فائنل ہوا اور جس وقت گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف ایران سے بات کی ہے تو اس وقت تک ایران امیگریشن جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ایگزٹ لگے اور بلوچس ایران جو بوڈٹ ایران کا بوڈٹ کا جو گیٹ ہسیستان کا اور ادھر پاکستان کا جو اس کے درمیان میں کوئی ہنڈرڈڈڈ ففٹی میٹرز کا فاصلہ ہے انہوں نے ایگزٹ لگا کے اور ان ظاہرین کو وہاں پہ لاکے بٹھا دیا اب ہمی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم ان ظاہرین کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں چھوٹ سکتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو تو ہم بھائیوں کو لے کے آئے ہیں اب جو طافتہ یہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک یونین کانسل پہ ٹسٹ کرتا ہے وہاں ہمارے پاس کیا تیاری ہو سکتی تھی کہ جب اورپاہ نہیں فائیو تھاوزنڈ کے قریب جو ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہاں پہ آئے ہیں صورت کے حال یہ تھی کہ کوئٹا سے کھانا بن کے لیے ان کے لیے جا رہا ہے اس سے فوری طور پر ٹینٹس منگوائے گئے ہیں یہ ہماری سورس جو تھے وہ یہ لہور سے ٹینٹس گئے ہیں اور دن میں جو کھانا جا رہا تھا وہ کوئٹے وہاں کے لیے جا رہا ہے یہ صرف ہے کہ جو کہ وہ خاص ہے جہاں تا کیورنٹائن کا تعلق ہے میری بات پوری جہاں تا کیورنٹائن کا تعلق ہے تو وہ اب آپ خود دیکھیں کہ پانچ ہزار لوگوں اس طرح سے انظام کرنا اور انہوں نے کیورنٹائن کرنا بہت مشکل ہے ایک چیز اور میں واضح ابھی تاک تفتان بارڈر سے جو زائرین پاکستان ہیں وہ ٹو١ تھاؤزنڈ پائیف ہنڈر کے قریب ہیں ٹو١ تھاؤزنڈ پاکستان میں آئے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ادھر فلائٹ سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر فلائٹ سے لاکھ میں جو پاکستان میں لوگ آئے ہیں پورے پاکستان میں وہ ہندر ٹو ہندر تھاؤزنڈ کے قریب دو لاکھ کے قریب جو باقی باہر سے فلائٹس کے لئے ہیں پاکستان میں دنیا کے مختلف ملکوں یہ صرف بارہ ہزار پانچ سو ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بارہ ہزار پانچ سو کو آپ نے کہ جی ان کی وجہ سے کرونا پاکستان میں آئے باقی جو لوگ آئے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں وہ بعد میں ہوئے ہیں جام صاحب ارض یہ ہے ظلفی بخاری صاحب کی وجہ سے تو ہی واپس نہیں آئے یہ بھی کہا جا رہا ہے الزام یہ لگا جا رہا ہے جو ہے وہ ظلفی بخاری صاحب کی وجہ سے تھا کیونکہ وہاں سے کچھ لوگ آنے تھے اور بارہ ہزار پانچ سو کو کارنٹین کرنا ایک پروینچل گورنمنٹ کے لئے اتنا مشکل کیوں ہے بارہ ہزار پانچ سو کو کارنٹین کرنا مشکل نہیں ہے اس وقت تھا جب اہزاران گورنمنٹ نے بلکل سڈن اور ہزار لوگوں کو ایگزیڈ لگا کر پاکستان کے بارڈر کے باہر بٹھا دیا تھا اس وقت مشکل نہ ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی ڈانٹیفیکشن تھا لا تھی نہ ظاہر ہے وہاں پہ ہمارے کوئی انظامات تھے یہ ظلفی بخاری صاحب خانبات کی سطح درست ہے ظلفی بخاری کی ایگزیسٹنز ایز ای منسٹر صرف اس حد تک ہے کہاں تک وہاں سے لوگوں کا آنے کا تعلق ہے یا پاکستان میں داخل ہونے کا تعلق ہے ظلفی بخاری کا کوئی امار دخل نہیں ہے ایونکہ بیری تو اس دوران کوئی حد بھی ظلفی بخاری سے نہیں ہوئی بیری ملاقات صرف ڈانٹیفیکشن میٹنگز ہوئی ہیں اچھا سر یہ بتائی گا کہ اس وقت کیا آپ دیکھیں معاملے میں آپ کی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ سیم پیج پہ ہیں اور مشاورت چل رہی ہے یا دائیں جس طرح سندھ اور وفاق چل رہا ہے دیکھیں تمام سوقوں کو اختیار رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ خود کر سکتی ہیں تمام سرکمسٹانس کو دیکھتے ہوئے تی طرح سے ہم نے ہمیں اپنے مخال کا اپنے حالات کا علم ہے بلکہ ہم اس پینڈیمی کو کیا